وطنے عزیز پاکستان میں شہراؤں، پارک، سکولز، کالیجز اور اسپتالوں سویت کئی امارات کے نام سیاستدانوں کے نام سے رکھے جانے کا رواج ہے لیکن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایسی سیاسی شخصیات کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کے ناموں پر مساجد تک بنائی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ کبھی اسلام آباد ایکسپریس وے پر سفر کر رہی ہوں تو وہاں شکریال کے قریب گرین بیلٹ پر آپ کو جنرل محمد زیاء الحق مسجد نظر آئے گی بتایا جاتا ہے کہ ایک بار صدر پاکستان جنرل زیاء الحق میں اس مقام پر نماز ادا کی تھی اس کے بعد ان کے پرستاروں نے گرین بیلٹ پر ہی ان کے نام کی مسجد بنا دی جنرل زیاء کے نام سے پاکستان میں مسجد ہے شاید اس سے آپ کو حیرانی نہ ہو لیکن آپ کو یہ جان کر چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ ضرور لگے گا کہ مقبوضہ کشمین میں سیرینگر کے علاقے نواقدل میں بھی جنرل محمد زیاء الحق شہید مسجد قائم ہے بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس مسجد کا نام غنی مسجد تھا لیکن سال انیس سو تیرانوے میں حزب المجاہدین کی حامی انتظامیہ نے اس کا نام بدل کر پاکستان کے سابق صدر کے نام پر رکھ دیا لاہور میں فیروزپو روڈ پر واقع پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک دیرہ اسماعیل خان کے مشہور سیاستدان سینیٹر وقار احمد خان ہے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے وقار احمد کے والد سینیٹر گلزار احمد خان کا شمار محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا پاک عرب سوسائیٹی میں سینیٹر گلزار کے نام سے جامع مسجد گلزار بنائی گئی ہے جو کی جدید طرز تعمیر اور خوبصورتی کا عقاس ہے راولپنڈی کے علاقے صدر کے نزدیک قائم مسجد غوثیہ اب غازی حمید گل غوثیہ مسجد ہو چکی ہے نام کی یہ تبدیلی اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے جنرل صاحب کی شاندار خدمات کے اعتراف میں کی گئی یاد رہے کہ غازی افغانستان کہلائے جانے والے جنرل حمید گل پاکستان میں ہمیشہ سے دیندار حلقوں کے فیبرٹ جبکہ لبرلز کے لیے ویلن رہی ہیں موڈل ٹاؤن لاہور میں تینتیس سال پرانی منحاج القرآن مسجد کی تذین و عرائش کے بعد اس کا نام بدل کر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے منصوب شیخ الاسلام مسجد رکھا گیا ہے یہ شیخ الاسلام مسجد ترکی مراکش ایرانی اور عربی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے اس کی خوبصورتی اور بناوٹ میں عرب و عجم کی جھلک دکھائی دیتی ہے مسجد کے دروازے مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے مشابہ ہیں جامعہ شیخ الاسلام پہلی مسجد ہے جس کے ساتھ سینتیس ہزار کتابوں پر مشتمل لائبریری بھی موجود ہیں یاد رہے کہ عوامی تحریک کے بانی ڈاکٹر علامہ طاہر القادری مشرف دور میں ایم این اے بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں الیکشن لڑنے والے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی بات کریں تو سپاہ صحابہ کے بانی کے نام سے جھنگ میں مسجد حق نواز بنائی گئی ہے جسے جھنگوی شہید مسجد بھی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا 1988 کے جرنل الیکشن میں مولانا حق نواز جھنگوی کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ آبدہ حسین سے ٹکراؤ تھا اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا ہوں میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دی الیکشن کا نتیجہ آیا تو مولانا جھنگوی اس الیکشن میں آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے بائیس پروری 1990 میں مولانا حق نواز جھنگوی کے قتل کے بعد مولانا احسار القاسمی کو جھنگ کی سیاست میں متعارف کروایا گیا چونکہ مولانا قاسمی اسی کی دہائی کے آخر میں جھنگ کے نواہی علاقے گڑ مہاراجہ کی مسجد میں امامت و قطابت کی ذمہ داریاں دیتے رہے یہ مسجد اب احسار القاسمی شہید کے نام سے منصوب ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نوے کے جرنل الیکشن میں مولانا احسار القاسمی نے اپنے حریف کو بدترین شکست سے دوچار کیا اور وہ صرف 26 برس کی عمر میں ایم این اے منتخب ہوئے تھے آج کی بات کریں تو احسار القاسمی کے نام سے منصوب قاسمی شہید کرکٹ سٹیڈیم جھنگ سٹی کا سب سے بڑا سپورٹس کامپلیکس ہے گزشتہ سال اسلام آباد ایکسپس وے پر قائم غاری ٹاؤن رہائشی سکیم میں دس مرلے کے ایک پلوٹ پر ممتاز قادری کے نام پر مسجد بنائے گئی گازی ممتاز قادری کا سیاست سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے لبرل اور آزاد خیال گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا دوستو ہمارے چینل پر سلمان تاثیر کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ کی علل اعلان سپورٹ اور ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے کی دیر تھی کہ سلمان تاثیر کے خلاف مختلف مسالے کے علماء نے توہین رسالت کے فتوے لگانے شروع کر دیئے برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر سلمان تاثیر چار جنوری دوہزار گیارہ کو اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دم گولیوں کی تر ترہت سے سارا علاقہ کام پٹھا ان کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے ستائیس گولیاں چلائیں اور وہ موقع پر ہی دم دوڑ گئے سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کوئی بھی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہ تھا حتیٰ کہ گورنر ہاؤس کے سرکاری امام اور بادشاہی مسجد کے قطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے بھی یہ کہتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا ہمیں بھلے نوکری سے نکال دو لیکن ہم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے جامعہ مسجد ممتاز قادری کے امام محمد اشفاق سابری کے مطابق انہیں مسجد کے لیے پلوٹ تاجی کھوکر نے اتیا کیا تھا اور اس کا مقصد ممتاز قادری کو قراج تحسین پیش کرنا ہے جس نے ایک شاتم رسول کو سبق سکھایا زلفقار علی بھٹو نے شریعہ سے متصادم قوانین کو قلدم کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کانسل قائم کی قادیانیوں کو کافر قرار دیا مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اسلامی کانفرنس مناکت کی جمعہ کی چھٹی شروع کی اور شراب کی فروغ پر پابندی لگائی لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پورے پاکستان میں کہیں ایک جگہ پر بھٹو مسجد نہیں بن سکی بھٹو تو خیر دور کی بات ہے ابھی تک پاکستان میں کوئی ایک بھی مسجد یا مدرسہ نہیں ہے جبکہ مصور پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام سے پاکستان میں صرف ایک مسجد بنائی گئی ہے گڑی شاہو لاہور میں علامہ محمد اقبال کے گھر جعوید منزل سے ملحق اس مسجد کا نام شاید اس لیے بھی اقبال مسجد ہے کیونکہ یہ علامہ اقبال نے اپنے ذاتی خط سے بنوائی تھی اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو سعودی فرما رواہ کینگ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کے نام سے منصوب ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو چہتر میں بائیس سے چوبیس فروری تک اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئیسی کا دوسرا اجلاس لاہور میں پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ میں مراکد ہوا تھا جس میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نمائی آتھے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لاہور سمیٹ کے موقع پر اس وقت رکتہ میں اس مناظر دیکھنے کو ملے جب شاہ فیصل بادشاہی مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو اللہ اکبر کے ناروں سے فضا گونج اٹھی یہ سارے مناظر سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر لائیو دکھائے جا رہے تھے اس موقع پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی جب کئی منٹ تک ٹی وی سکرین میوٹ ہو گئی بعد میں بادشاہی مسجد کی اوبی وین پر متعین انجینئر نے بتایا تھا کہ عبیداللہ بیگ شاہ فیصل اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے تھے معروف کمپیر عبیداللہ بیگ روتے روتے شدت جذبات سے بے ہوش ہو گئے اس لئے کچھ دیر تک پی ٹی وی پر بغیر آواز کے فوٹس چلتی رہی راولپنڈی کا غوری ٹان سے متصل علاقے میں ایک صاحب نے اپنے دو کنال کے خاندانی پلوٹ پر جامعہ مسجد راہیل شریف اور مدرسے کا قیام کا اعلان کیا تب جنرل راہیل شریف افواج پاکستان کے سپا سالار تھے یاد رہے کہ یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی حاصل سروس آرمی چیف کے نام سے مسجد بنائی گئی تحریک نجات قبضہ مافیا کے چیرمین سبدر خوکر نے بتایا تھا کہ ہم نے مسجد کو جنرل راہیل شریف کا نام اس لئے دیا کیونکہ وہ ایک قومی ہیرو ہیں اور ملک بھر میں مدماشوں لینڈ مافیا اور کرپشن کے لئے کارروائی کر رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے مقالب تاجیک ہو کر جو کہ اب وفات پا چکے ہیں ان کا یہ بیان اخباروں میں چھپا تھا کہ مسجد جیسے مقام کو ذاتی اور سیاست مقاصد کے لئے استعمال کرنا قابل مظمت ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل حمید گل کی مکمل بائیو گرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ٹارگر نیازی کی کہانی جاننے کے لئے یہاں نیچے اور جنرل محمد زیادہ کی فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر